ہم وہاں سے ملی ہمیں تو دیکھئے خوشبو تو اتنی زوردست ہے کہ فرشتے یہاں سے لے کے وہاں چلے گئے خالی گزرے یہاں سے تو وہاں چلے جاتے ہیں اور ہم کو یہی خوشبو نہیں ہاتی ہے بہرال کوشش کریں کہ خلوص دل سے صلوات بھیجیں تاکہ برکت کے نزول کا سبب بنے ایک پرجل صلوات پھر جل کے بھیجیں محمد والے محمد علیہ السلام پر تو میں عزیز کر رہا تھا کہ بانی تنظیم نے اس وقت ملک میں تبلیغ پیت کرنے کے لیے مذہب کے احکام پہنچانے کے لیے اور یہ حکم انما ہم کو دے گئے ہیں اور جو نہ جانتا ہو مذہب اسے مذہب سکھانا کتنا بڑا کام ہے بے حساب روایتیں میں خالی ایک یاد دلاتا ہوں کئی اماموں سے ملتے جلتے یہی طرح کی روایات ہیں چھٹے امام سے بھی گیارویں امام سے کم سے کم دو اماموں سے میری نظر سے گزری روایتیں کہ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ہم آل محمد کے یتیموں کی سرپرستی کریں تو جو بیٹھے تھے ان کا مولا ہم کہاں اور آپ کے یتیم کہاں اتنے بڑے گھرانے کے بچے ہم کیا ان کی سرپرستی کریں گے تو مولا نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہم کرے ہمارے یتیموں کی سرپرستی کرو اس سے مراد ہماری نسل کے وہ بچے نہیں ہیں جو ہم شہید کر دئیے گئے اور ہمارے کمزن بچے ہیں جو ہوتا رہا ہم کے گھر میں کہاں پھر مولا کیا مراد ہے کہاں ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارے محمد آل محمد کے یتیم اس سے مراد ہمارا وہ ہر چاہنے والا ہر ماننے والا ہمارا ہر وہ شیعہ ہے جو ہمیں مانتا ہے ہمیں چاہتا ہے لیکن ہم سے دوری کی وجہ سے ہمارا دین اس تک نہیں پہنچ پاتا وہ ہمارا یتیم ہے اور جو ہمارا دین ایسے شیعہ تک پہنچائے اس نے ہمارے یتیم کی سرپرستی کی ہے یہ ڈیوٹی ہے ہماری کہ جہاں دین نہ آئے وہاں دین سفاؤں جو میں سورہ روز پڑھ رہا ہوں کہ چار کام کیے بغیر تم گھاٹے سے نہیں نکل سکتے دو کام ہم سے آپ کی ذات سے جڑے ہیں اور دو کام دوسروں سے جڑے ہیں وَلَأَصْرِ زمانے کی قسم اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ہر انسان گھاٹے میں ہے بلا استثناء کوئی اگزمشن نہیں کہ مولانا صاحب گھاٹے میں نہیں ہے کہ نمازی گھاٹے میں نہیں ہے کہ روزہ دار گھاٹے میں نہیں ہے کہ عزہ دار گھاٹے میں نہیں ہے سب گھاٹے میں انسان گھاٹے میں ہے اِلَّ الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے جو چار کام جو چار شفتیں اپنی اندر پیدا کریں آمنو پہلی شرط ہے ایمان لانا یعنی خالی اوپر اوپر سے نہ ماننا خالی یہ نہیں کہ باپ دادا تھے تو ہم بھی سیاہ ہیں ایمان لانا یعنی دل و دماغ کی گہرائیوں سے اتمنان اور یقین حاصل کرنا کہ اللہ ہے ایک ہے اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ عادل ہے وہ کمال والا ہے توہید کے اقرار کرنا پھر توہید کے اقرار کے بعد اس کی تمام صفات میں عدالت کا خاص کر کے اقرار کرنا اور اس کے بعد پھر نبوت اور رسالت کا ایمہ پر کو ماننا امامت کے عقیدے کو اپنانا قیامت کے عقیدوں کو اپنانا جب دل کی گہرائیوں سے آدمی خود سمجھ کے قبول کرے چاہے اس کی دلیل بالکل ہلکی سے پھلکی سے ہو ضرور نہیں ہے کہ توہید کو اوپر بیٹھ کے گھنٹوں فلسفیہ نہ بحث کی جائے شہید دستغیب رحمت اللہ علیہ بہت آسان زبان میں بات پہچانے کے ماہر تھے میری جوانی تھی جمعکون پڑھنے گیا اس وقت ان کے دروس ریڈیو پہ آتے تھے ہم لوگ سنتے تھے ایسی مثالیں بہت دیتے تھے کوئی ضروری نہیں ہم لوگ جو علمی بحث جب ہمیں علم کلام اور علم عقائد پڑھائے جاتا ہے تو اس میں توہید کی بحث ہمارے لیے بہت سخت ہوتی ہے بہت علمی گفتگو ہوتی ترہ ترہ کی برحان علمی اور برحان علمی اور نہ جانے کیا کیا جو آدھے زیادہ میں بھول چکا ہوں اس کے الفاظ تو اس میں انہوں نے کہا کوئی ضروری نہیں بہت آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے کوئی بھی دلیل ہو جو جس سے آپ اعتمین ہو جائیں وہ چرخے والی تو آپ نے تنجل نقاطیب کے نشان میں بھی ہے کہ بڑھیا چرخا چلا رہی جب بیٹھی ہوئی کپڑا سوت کات رہی تھی تو پوچھا تیرے پاس دلیل خدا کیا ہے کہ خدا ہے تو اس نے چرخے پر ہاتھ روک دیا رک گیا کہا چلا رہا تھا چل رہا تھا ہاتھ ہٹا لیا تو رک گیا کیوں رک گیا کہا تم نے ہاتھ اٹھا لیا رک گیا تو کہا جب اتنا چھوٹا سے چرخا بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو اتنا بڑا نظام سسٹم پورا یونیورس کا یہ کیسے چلے گا یہ تو سب کتابوں پڑھتے ہیں میں اسے جو سناتا بزروں لوگ شاید یہاں بھی ہے ابھی ہو سکتا ہے محرم میں مشکیزے میں لے کے پانی پلانے کی رسم ہو اب تو سبیلیں رکھتی ہیں اور میں اعتراض نہیں کر رہا بلکہ سمجھداری یہی ہے کبھی کبھی ہم کچھ پکڑ لیتے ہیں سمجھتے ہیں یہی حکم ہے حکم اس طرح کرنے کا نہیں ہوتا اس کام کے کرنے کا ہوتا جیسے تمہارے دمانے میں وہ کام کیا جائے مثلا پانی پلانے کا حکم ہے تو معصومین کے دور میں پانی ٹرانسفر کرنے کا پانی دردر لے جانے کا راستہ تھا مشکیزہ اوٹ کی خال کا بڑا بنتا تھا پھر چھوٹے جانوروں کی خال کے چھوٹے بنتے تھے تو مشکیزے میں پانی بھر کے مشک مشکیزہ مشک تو یہاں سمجھا جاتا ہے نا گجراتی میں کیا کہتے ہیں گجراتی ہے مشکیزے کو جی مشک شکینہ لیکنہ آپ نے اس کی وجہ سبھی جانتے ہوں جس میں پانی بھرا جاتا ہے وہ چھوٹی سے بنائی گی علم میں لگانے کے لیے ایک لیٹر کے بھی ہو سکتی ہے جو ساتھ میں لے کے ہم لوگ کبھی کبھی آج کل بھی وہ ملتا ہے وہ گھاس پھوس کا بنا ہوا پانی بھر کے ٹرین کے باہر ٹام دیئے تیز ہوا لگے گی ہوا پانی تھنڈا ہوتا رہے گا وہ مشکیزہ ہوتا ہے تو مشکیزوں سے پانی بھا جاتا ہے مشکیزے میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ایک بڑا سے مو ہوتا اس کو باندھ باندھ کے ہاتھ سے پکنے رہتے ہیں پھر بھی تھوڑا تھوڑا تبکہ ہی کرتا ہے موردہ میں کہیں کہ اب بھی مشکیزے سے پانی پلائے جاتا ہے سنت کو برقرار رکھیں حالانکہ پانی پلانے کا حکم دیا گیا ہے اب پانی ہم مشکیزہ ہی سے پلائیں تو ان کے اس دور مشکیزہ تھا مشکیزہ آج آپ کے پاس آرو لگا ہوا ہے ڈسپنسر لگے ہمیں پانی کی اس سے پلائے وہی عجر و ثواب یا میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو ہم نے اپنے سسٹم کو چینج کیا لیکن کہیں کہیں ہم اٹک جاتے ہیں خوشبو کا حکم ہے مذہب میں جگہ جگہ مختلف مقامات پہ خوشبو کا نماز کے لیے خوشبو زیارت کے لیے خوشبو عید کے دن خوشبو لگاؤ خوشبو کا حکم ہے عیتر کا حکم نہیں ہے خوشبو چاہے عیتر سے ہو چاہے سینڈ سے ہو چاہے سینڈ کے آگے کوئی چیز آ جائے یا بسپری آ گیا پاوڈر سے خوشبو مستحاب ہے عیتر مستحاب نہیں ہے ہم نے عیتر پکڑ لیا خوشبو مستحاب ہے اگربتی یا لوبان مستحاب نہیں ہے ہم نے اسے کو پکڑ لیا اب اس کا دھوان چاہے گرمی میں ہمارے ایام اعضا میں شبیحیں نکل نہیں کبھی تھابوت کبھی مہندی کا جلوس کبھی علم گرمی بھی ہے اسی میں ہم لوبان بے حساب دھوان کر رہے ہیں اس کو کھانسی آ رہی اس کو نزلہ ہوا جا رہا اس کی آنکھوں میں لگ رہا ہم سمجھ رہے ہیں شریعت میں آیا ہے شریعت میں لوبان نہیں آیا شریعت میں خوشبو آئی ہے تو یہ ہمارا کانسپ کلیر ہونا چاہیے کہ کہاں جو حکم ہے اس کا کون سا طریقہ آج اپنایا جائے ہمارا کانسپ واقعاً بہت کم کلیر ہے ہمارے مذہب میں بہت چیزوں کا احترام ہے ماں باپ کا احترام عالم کا احترام مسجد کا احترام امام باڑے کا احترام ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلائے وہ ہے شاعرِ الہیہ میں علم کو دیکھ کے کربلا یاد آتی ہے کربلا سے اللہ یاد آتا ہے علم کا احترام شاعرِ الہیہ میں تابوت کی شبیہ بنائی دیکھ کے کربلا یاد آئی کربلا کے ساتھ خدا یاد آیا شاعر جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے دین یاد آئے مذہب یاد آئے آخرت یاد آئے وہ شاعر الہیہ میں ہے اور وہ سب محترم ہے لیکن ہر چیز کا احترام کے طریقے ضروری نہیں کہ اللہ کی طرف سے معین ہو ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے دو چیزیں ہیں قابل توجہ جو تمہارے کلچر میں طریقہ ہے احترام کا وہ اپنا ہو مگر دو چیزوں کا خیال لگنا ایک یہ کہ احترام کے بہت سے طریقوں میں ایک ہے جھکنا پورا جاپان کچھ تھی لڑے چاہے کچھ کرے جیتے چاہے ہارے جیتنے والا بھی ہارنے والے کے آگے اظہار احترام کے لئے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سے سر جھکاتا ہے یہ بھی ایک کلچر ہے ہماری کلچر میں ہماری براتران وطنے ان کے ہاں ہاتھ جوڑ کے ایسے تھوڑا سے جھکا جاتا ہے ایرانی کلچر میں احترام کے لئے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سے جھکتے ہیں ہر جگہ احترام کے متعلق طریقے ہیں ہمیں احترام کے لئے تقریباً دنیا کے ہر کلچر میں ہے جس کا احترام کرتے ہیں اگر ہم بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں گے اور شدید احترام کریں تو چل پڑیں گے اب یہیں پہ فضیلتوں میں اس ایک فضیلت کا ذکر دماغ میں آ گیا ہے تو وہ بھی سن لیئے دیکھیں شاید آپ کو جاگ جائیں اور خود سے سلوات بھیجیں روایت میں وارد ہوا ہے ہم روز سنتے ہیں ہمارے آپ باپ کا احترام بیٹا بیٹی کرتے ہیں نا باپ آئے گا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے باپ آئے گا جلدی سے دوڑ کے اپنی جگہ بٹھائیں گے ہاتھ مسافہ کریں ہاتھ چھومیں گے پیشانی چھومیں گے عالم کے لئے بھی کرتے ہیں ہے حق ہے اس کا ہمیں سواب ملتا ہے لیکن بیٹی کا احترام باپ کریں بیٹے کا احترام باپ کریں اس طرح احترام تو ہے ہمیں اجازت نہیں ہم اپنی اولاد کی بھی توہین کریں یہ بھی یاد رکھئے گا ہمارے ہم عجیب و غریب بات ہو گئی ہے کہ چونکہ اولاد کا احترام کا حکم نہیں ملا لہذا ہم سمجھتے توہین جائز ہے توہین کسی کی جائز نہیں اپنی اولاد کی بھی توہین جائز چاہے مجھ سے ہو چاہے آپ سے ہو ہم جس کلچر میں تھے اس کا شکار ہو جاتے ہیں دن بر میں ہم سے کہیں کسی کا دل دکھ جاتا ہے ہمارے کسی لفظ سے کسی عمل سے کسی کی تقلیف پہنچا دیتے ہیں کسی کوئی بول جملہ بول دیتے ہیں ہمیں کبھی کبھی پتا بھی نہیں چلتا جائز نہیں ہے بالکل چوکنہ رہنا چاہیے کہ میرے کسی لفظ سے کسی عمل سے کسی اشارے سے کسی کا دل نہ دکھے کسی کی توہین نہ ہو احترام واجب نہ ہونے مطلب توہین جائز ہونا نہیں ہے جمدہ یاد رکھیں اگر مجھ پر کسی کا احترام واجب نہیں ہے تب بھی اس کی توہین مجھ پر جائز نہیں ہے اس کو سمجھانا اسے روکنا اسے ٹوکنا اس کے طریقے نہیں ہیں نلمنکر میں شرابی جواری اس کے لیے نہیں ہیں نلمنکر کے مرحلے ہیں کہ اسے روکنا ہے لیکن روکنے میں توہین کرنا اس کی شریف جائز نہیں دیتی ہے بہتری طریقے یہ خیر بات سے بہت بہت جائے گی تو کلچر میں احترام بڑوں کا چھوٹے کرتے اور حکم بھی ہے بوڑھوں کا احترام جوان کریں بزرگوں کو چاہے ان کا کوئی رشتہ نہ ہو ان کی ڈیوٹی ان کی ذمہلاری اور ان کا منصب دونوں جملے معصوم نے بتایا کہ ایک نبی اپنی امت میں اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے دو ہوتی ہیں نبی امت کا خیر خواہ ہو جو امت کے ٹھیک کرنے کے لیے بتانا ہے وہ بتائیں جو امت کو بگاڑنے والی چیزیں ان کو پہچنوائیں ان سے روکیں ان سے سبھالیں اپنی امت کو صدارنا اصلا کرنا اچھا بنانا نبی کی ذمہ داری اور امت کی ذمہ داری نبی کی بات سننا نبی کی بات ماننا نبی سے محبت کرنا نبی کی عزت کرنا نبی کی اطاعت کرنا نظام تربیت کا بڑا حصہ ہے اَسْشَيْخُ فِيْهِ بَيْتَهِ کَنْ نَبِيَ فِيْ اُمَّتِهِ ہر گھر میں جو بزرگ ہے وہ اپنی اس کی اس فیملی میں وہی حیثیت ہے جو ایک امت میں نبی کی ہوتی ہے اس بزرگ کا کام ہے اپنے کندے کے لوگوں کو برائی سے بچائے کوئی نمار نہیں پڑتا اسے پیار سے نماری بنائے کوئی سر سے چادر ہٹارا اسے چادر ڈالے یہ ان کی ہرایت کرے انہیں گمرہی سے بچائے انہیں سکھائے کہ بیٹا مجلس سے باہر نہیں کھڑا رہا جاتا جب مجلس ہوتی تو فرشیدہ پر بیٹھ کے آکے سنا جاتا ہے انہیں بتائے کہ جلوس میں پھر پاندھ اور سگرٹ کھا کے نہ چلو اضاداری کا زمانہ احترام اضادہ خیال لکھو پھر وہ انہیں سکھائے جو کوئی سکھانا چاہیے اور یہ بھی ان کی بات مانے تو بہرحال ہماری دنیا میں کلچر میں بڑے چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں بڑوں کو چھوٹے کی توہنگ کتم اجازت نہیں مگر بیٹی کا احترام باپ کرے نہیں دکھائی دیتا یہ صرف کائنات کی ایک لوٹی بیٹی حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا احترام باپ نے نہیں کیا ہے صرف وہ جو کائنات میں اس سے زیادہ مخترم کوئی نہیں وہ جس کا احترام کرے اس احترام جس کا کرے اس کا نام ہے سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ اور میں نے کل بھی ایک آیت کے بارے میں کسی عالم سے عالم کے نام دوہرہ دیتا ہوں سید کمال الحیدری ان کی بات تقل کی تھی کہ انہوں نے فرم آیت کی پر فرم جب بنایا ہے میں پہلی بار متوجہ ہوا کہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہمیں نماؤں یہی تھا کہ وہ آئیں اور نظام عدل قائم کریں لیکن اللہ کہتا انبیاء کو ہم نے بھیجا لے قومن ناسو بالقس تاکہ اتنا اچھا تربیت کریں انسانوں کی کہ انسان خود عدالت کا نظام قائم کریں یہاں پہنچائیں اور جب تک ہم یہاں نہیں پہنچیں گے ہمارا امام آکے ظلم کو خط کرنے کے لیے ظاہر نہیں ہوگا آج یہی پہ پھر از کرتا ہوں ہمیشہ اطلب العلم من المہد اللہ میں 65-66 سال کا ہو گیا میری داری سفید ہو گئی میں 12 سال کے مجھ سے مدرسے کی تعلیم میں ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مکمل ہو گیا میں پرفیٹ ہو گیا مجھے سب آ گیا جو آ گیا ہے وہ کچھ نہیں ہے جو نہیں آتا ہے وہی سب کچھ ہے میری عوقات کیا ہے بو علی سینہ جیسا بہت بڑا عالم اور فلسفی کیا کہتا ہے ساری زندگی جو کچھ حاصل کیا ہے وہ سیت کے میری پوزیشن ایسی ہے کہ جیسے میں سمندر کے کھنارے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے خالی تھوڑی سی مٹھی میں میرے ریت کے ذرے ہیں تو ہماری آپ کی حوصیت کیا ہے ہم نے کبھی کبھی بڑی جنبی غرور آ جاتا ہے امامہ پہن لیا غرور آ گیا ارے آپ میں ٹھیک ہے آپ کے پاس چار اپ لنس ہو سکتا ان سے زیادہ ہوں لیکن آپ سے زیادہ والے بہت ہیں اس لئے اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے سے برتر کو بھی دیکھو اور اپنے سے کمتر کو بھی دیکھو جب تمہیں لگے کہ تم مشکلوں کا شکار ہو تو اپنے سے کمتر کو دیکھو کہ میرے پاس ایسی نہیں ہے تو اس کے پاس تو پنکھا بھی نہیں ہے پنکھے والا دیکھیں کہ میرے پاس پنکھا نہیں تو وہ تو ٹین میں جلے ہو جلتے ٹین میں بغیر پنکھے کے لیتا ہے تو تمہیں تنگی آسان ہو جائے گی اور برتر کو کب دیکھو جب لگے میرے پاس علم بہت آ گیا تو ذرا اوپر نزار ڈال کے دیکھ لینا تم انتہا جہاں ہوگی علم والوں کی وہاں تم دیکھ بھی نہ پاؤ گے تمہیں لگے میں نے بڑی عبادت کر لی ہے تو ذرا عبادت گزاروں کو دیکھ لینا تو تم پھر دیکھو گے تمہاری عقاد کیا ہے تو اپنے کو صدار کے رکھنے کے لیے ضروری ہے آدمی اپنی حیثیت کو خود پہچانے اور میں جہیں جملہ یہیں پہ پھر یاد آگیا میں کہہ دیتا ہوں انتہا ہی کام کی بات ہے معصوم سے منصوب جملہ ہے جو نیکیوں کا سلیقہ سکھایا نمازوں کا روزوں کا عبادتوں کا پول دنگی حج زکاة خیرات تبلیر دین تعلیم تدریف جتنے نیکیاں کر سکتے ہو کر ڈالو لیکن کبھی یہ نہ سوچنا کہ ویسا کر دیا جیسا کرنا چاہیے تھا کبھی کہیں سوچتے ہیں آج آپ کی سبقہ بڑی اچھی گزر گئی اللہ کے اچھی گزر گئی ہو لیکن یہ نہ سمجھنا کہ بس بہت اونچی اب اس کے آگے نہیں ہو سکتا معصوم کا جملہ ہے کہ عبادت کی جان یہ ہے کہ ہمیشہ تمہارے اندر احساس تقصیر باقی رہے کوتا ہی کا احساس رہے کہ وہ نہ ہو پایا جو ہونا چاہیے تھا ایک سلوات بھیجیں محمد و آل محمد چلی ابھی میرے پاس گیارہ فیصد ووٹ ہیں سلوات کے تبار سے لہذا ابھی میں کم سے کم بائیس منٹ تو پڑھی سکتا ہوں سلوات بھیجیں مل جل کے محمد و آل محمد علیہ السلام میں جملہ جو کہنا چاہتا تھا حضرت انقلاب آیت اللہ علیہ السلام خامنہی کو سنتا ہوں اور میں آپ سب سے کہوں گا اردو میں ہندی میں انگلیس میں نہ جانے کتنی زمانوں میں ان ماہرین علم ماہرین علم ماہر دین ماہرین شریعت سماعت کے ماہر تشعیوں کے ماہر دنیا کی مکاریوں کو پہچاننے والے دشمنوں کی چالوں کو سمجھنے والے ان کی طورت بتانے والے ان فقہاں کو سنا کریں سب اردو میں موجود ہے ہندی میں گجراتی انگلیس کوئی زمان بچی نہیں جس میں نہ ہم ڈوننے تو جائیں ان کے کبھی کبھی جملے بل جاتے ہیں سننے کو تقریر کے اس میں انہیں ایک بہت علمی بات کہی اب یہ ہے تو عربی لٹیچر اور گرامر سے جڑی بات لیکن آپ تک بھی پہنچاؤں گے انشاءاللہ عام طور پر ہم سب یہ پڑھتے ہیں کہ جب بی بی زہرہ آتی تھی تو حضور احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے یہی پڑھتے تھے ہم تو بچپنز یہی پڑھتے تھے لیکن انہوں نے توجہ دلائی کہ عربی میں یہ لفظ نہیں ہے کہ کھڑے ہو جاتے تھے دو لفظ ہے عربی میں قامہ کھڑا ہوا قامہ کھڑے قیام کھڑے ہونے کہتے ہیں قامہ وہ ابھی مرد ہے تو کھڑا ہوا قامہ عورت ہے تو قامت قامہ کے بعد حرف آئے گا عربی میں دو طرح ہے لفظ ایک ہے قامہ لہا حضرت زہرہ کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے لیکن روایت میں یہ لفظ نہیں ہے روایت میں ہے قامہ الیہا میں اس کا پہلے جو اس ترجمہ کرلوں کبھی ہم نے دیکھا نا کہ گھر میں کوئی آیا بزرگ ہم لوگ سبھی ہیں کوئی آیا تھوڑا سے اس کی عزت احترام ہم میں صوفے بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے مسجد میں آپ بیٹھے ہیں ہم جیسے گناہگار گزرتے ہیں ہم ماما سر پہرکھے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ ہے کہ آپ کے آفیس میں آپ سے ملنے پہنچے آپ بہت محبت کرتے ہیں بہت احترام کرتے ہیں تو آپ اٹھ کے کھڑی نہیں ہوتے دوہ کے آکے ہمیں پاس آ جاتے ہیں ہمیں پکڑ کے لاکے یہاں بیٹھئے جہاں بیٹھتے ہیں اب سنیے قامہ الیہا کا مطلب ہے کہ حضور اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے تھے لیکن قامہ الیہا کا مطلب یہ ہے کہ حضور کھڑے ہو کے حضرت زہرہ کے استقبال کے لیے چل پڑتے تھے ان کی طلب بڑھتے تھے اب بڑھ کے لاکے اپنی جگہ بٹھاتے تھے یہ جذباتی محبت نہیں ہے رسالتی محبت ہے کہ جو میں ہوں یہی وہی یہ ہے اپنی جگہ بٹھا کے بتا رہے ہیں کہ یہ رسالت کا تکڑا ہے جو احترام رسالت ہے وہی میری اس بیٹی کا احترام ہے ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ وسلم بات سے بات نکلی میں نے کہا ہمارا کانسپٹ کے لیے نہیں ہے صلوات سے بات شروع کی تھی میں نے خوشبو جبو نہیں آتی اسے میں لوبان کی بات تھا کہ خوشبو لگانا ہمیں خوشبو جو ہو اسپریے ہو سنٹ ہو اس میں ایک بحث بہت ہوتی پاک ہے کہ نجس ایک لاکھ بار بتانے بعد اگلے سال پھر آتی پورے مراجعہ ہمارے کہتے ہیں یہ خوشبو جو اسپریے جس ہے جو سنٹ ہیں ان میں جو خوشبویں میں الکوحل استعمال ہوتی وہ نجس والی نہیں پاک والی یہاں ہی پہ ایک مسئلہ اور یاد آگیا علمہ عزیشان کام کی باتیں آتی کہتا جلالج علمہ عزیشان حضر جوادی بمبئی میں آکے آخر عمد میں رہے تھے چند برس رہ پا ہے پھر نہ رہ پا ہے کاش اللہ نے انہیں زندگی دی ہم تو دعا وی کریں جو ہمیں ٹھیک لگتا رہتے تو ایک انقلاب ہندوستان میں بغپا کرتے انہوں نے بمبئی کے جو علماء و فادل تھے ان کے دروس رکھے تھے وہاں کی صدھار کی اسلاح کی مہم سلوکی تھی وہ رمضان میں مسائل بیان کر رہے تھے بمبئی کی مسجد میں تو ان کی تقریق میں نے سنا وہ جھلاتے نہیں تھے مگر ایک ذرا سے جھلاتے انہوں نے کہا تھا وہ وجہ کیا تھی وہ خوشبو لگانے کے عادی تھے اور مذہب سکھاتا ہے یہ گھر سے نکلو عورت گھر سے نکلے اور خوشبو لگا کے نکلے پسندیدہ نہیں مسجد میں آؤ پیاس کھا کے آؤ جس سے مو سے بو آئے پسندیدہ نہیں کچھا لسن کھا کے آؤ پسندیدہ نہیں مذہب کو دورہ درہ پہچانے پیاس کھا کے آئے کیا خرابی ہم نے آپ نے تجربہ کیا ہوگا آپ اس سے بات کر رہے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر خدا نہ کرے پائریہ ہے میرے موں میں تو موں کے بھتکے بدبو کی جو آتے ہیں ایک جھٹکے سے آدمی ذرا پیچھے ہٹتا ہے بدبو آتی ہے پھر روک دیکھا بدبو دور کرتی ہے آدمی اسی لئے کہ مسواک یعنی برس کر کے آؤ مسواک کا مطلب لکڑی نہیں ہے داتوں کی صفائی ذریعہ اب وہ لکڑی وہ والی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں زیادہ سواب اس میں الگ بات مسواک کر کے آؤ بدبو نہ آئے کیوں بدبو نہ آئے کیا ہو گیا فرشتوں گائے وہ تو بات کی بات بات یہ ہے اچھا سنیئے آپ جو مسائل پڑھتے ہیں نماز کے اس میں یہ بھی ہے کہ صدے میں جاؤ تو صدے گا پہ پھوک مت مارو اب تو خیر یہاں ماشاءاللہ صاحب سے اترا ہے ورنہ ہم آپ کبھی کبھی ایسی مسجدوں پہنچتے ہیں جہاں خاک علود ہے اب ہم صدے میں جا رہے ہیں دھول جمعی ہم نے پھو سے کیا اس پہ تب صدہ کریں کہ خاک نہ لگ جائے امام میرے مگر ہم جو صدے میں پھوک ماریں گے تو دھول اڑکے کس کے پاس جائے گی ادھر آپ ادھر آپ ہاتھیں یوں تو ہوں گے تو بدبو آئے گی تو یوں ہوں گے یوں ہوں گے یعنی ذرا سے مجھ سے دور ہوں گے مذہب کہتا ہر وہ کام جو تم سے کسی مومن کو ذرا بھی دور کرے اس سے بچو اگر تھوڑا دور کرتا ہے تو مقروح کریں گے زیادہ دور کرے گا تو حرام کر دے مزادی مذہب ہم پہچانے فی بات سے بات نہیں تو حضور احترام کے لئے کھڑے ہوتے تھے ہمارا احترام کانسٹ عجیب و غریب بدل گیا مسجد کے احترام چوم لیا امام بڑے کے احترام چوم لیا علم کا احترام چوم لیا مولانا صاحب کے احترام ہاتھ چوم لیے یہاں تک نوبت آگئی مجلس ہو رہی یہ اعظان شروع ہو گئی کہا احترام اعظان میں چھپکے بیٹھ گئے کیا احترام اعظان احترام اعظان چھپکے بیٹھ جانا ہے کیا اعظان اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اپنے گھر میں چھپکے بیٹھ جاؤ اعظان کی جا رہی ہے اعظان میں تمہیدی خدبہ جو ہم جیسے مجلس پڑھتے ہیں اللہ اکبر یاد بات کرا کے دیکھو کن کی باتیں ہیں کون کہہ رہا اللہ کہہ رہا رسول اللہ یہ سب سنا ہونا کے پھر کیا شروع ہوتا حیعہ حالی صلاح اعظان کہہ رہی آ جاؤ نماز میں تو اعظان چھنکے اس کا احترام ہے ہم مجلس روک کے چھپکے بیٹھ جائیں کام روک کے چھپکے بیٹھ جائیں سر پہ ہمارے علاقے میں مہورتیں دوپٹہ جلدی ڈال لیتی اعظان کے بعد دوپٹہ پتہ نہیں کیا اہل کے دماغوں میں جو جنات آتے ہیں کیا آتے ہیں نہ جانے کیا لگویات ہوں گے مجھے پتہ نہیں ہے الحمدللہ میری مجھے خالی رخصت مجھے پتہ جات خیر تو اعظان کی اس لیے بلاؤ آؤ تو اعظان کا احترام چھپکے توجہ دے بات قیمتی کہہ رہا ہوں اعظان کا احترام چھپکے بیٹھ جانا ہے یا اعظان کا احترام یہ ہے کہ جو خوش بھی کر رہے ہو اب اسے چھوڑو اور نماز میں آ جاؤ مسجد کے احترام مسجد چومنا ہے یا مسجد میں آکے نماز پڑھنا ہے امام بارے کے احترام امام بارے کو بوسا دینا اور چومنا ہے خالی یا چوم کے احترام کر کے اندر آکے ذکرِ حسین و محمد و عالی محمد کرنا یا سننا ہے خود تہہ کریں آپ ہمارے ہاں احترام کے کانسے بدل گئے ہر چیز کو بوسا لے رہے چوم رہے ہیں منع نہیں کرتا محبت پہ امی چومتا ہے کریں محمد میں چومتا ہے محبت میں لپٹتا ہے محبت میں کرتا فوٹرو آپ بچے کا میرے پوتے پوتی اللہ مجھے ننے نے لیے موبائل پر آتا چوم لیتا ہوں محبت میں چومتا ہے امی چومی ہے لیکن یہی نہیں ہے احترام کہ ہم خالی چوم کے رہ جائیں احترام وہ ہے جدھا وہ بلا رہا ادھر جائیں علم کا احترام چوم لیا محبت میں یہ محبت ہے سر میں چومنا تو محبت کے تغازہ احترام کا اظہار نہیں ہے احترام یہ ہے کہ جو عالم جدھر جدھر بلا رہا ادھر آؤ اور وہ یہ ہے کہ وفا کی آواز دے رہا ہے تو تمہارے اندر وفاداری ہو بے وفائی نہ آنے پائے خیر تو بات سے بات نکلتی چلی گئی آپ کی حدمت بات احترام چلا گیا میں نے شروع یہاں اس کیا تھا مولانا گلامہ صلی اللہ وقامہ نے تبلیغی دورہ شروع کیا ہندوستان بڑھ چکا تھا ہماری کریم چلی گئی تھی اور ہم مشکل کا حل دنیا دھونتی ہے عام طور پر آج بھی دنیا کی ہر مشکل کا حل تعلیم میں دھونڈا جاتا ہے مگر غلام اسکری نے اپنی اپنی ریسرچ کی ماہر تھے سماجیات کے انہوں نے تہہ کیا کہ علم بہت بڑی ضرورت ہے انسان کی لیکن علم ہر بیماری کا علاج نہیں ہے یہ بات میں اکثر دوراتا رہتا ہوں اور یہ بات سچ ہے ہم بھی سمجھتے ہیں جہالت دور ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ بات تھا یہ کہ اس پر دنیا میں جو بڑی بڑی مشکلے ہیں جو پورے پورے ملکوں میں فاقے ہیں دیامن جیسے جو پورے پورے ملکوں میں تباہیاں جنگیں لڑی جا رہی ہیں جو پورے پورے ملکوں میں بمباریاں ہیں یہ جاہل کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں یا پڑھے لکھے ہاتھ جاہل کے چلتے ہیں دماغ پڑھے لکھے کا چلتا ہے تعلیمی آفتہ کا بم کسی جاہل نے نہیں بنایا جاہل یقا چاکو واقعو بنا لے گا بس برچہ بللم لاتھی ڈنڈا جاہل بم نہیں پسٹل بھی آج جاہل بنا رہے ہیں نقلی لیکن اس کا دیزائن جاہل کا نہیں ہے وہ پڑھے لکھے کا ہے ایٹم بم پڑھے لکھے بنایا ہوا کڈنی کون چھوڑا رہا چاکو مار جیب کترہ جیب کترہ تو خالی جیب سے سو دو سو پاس سو مار دیتا ہے جو جاہل ہے پڑھا لکھا داکٹر کڈنی پار دیتا ہے چورا دیتا ہے تو تعلیم اگر خالی کافی ہوتی تو نہ داکٹر کڈنی چھوڑی کرتا نہ انجینئر پولوں میں اتنی ریٹ مراتا کہ لوگ مر جاتے نہ بلڈگیں گرتی یہ سب نہ ہوتا نہ آگ لگوا کے انشورنس کے چکر میں کاریگر مارے جاتے نہ مرچ میں ہیٹ ملائی جاتی نہ کیمیکل دودھ بنتا ہے کیمیکل دودھ جو بنتا جو پکر نہیں پاتی گورنمنٹ بھی ایک اور بناتا ہے سائنٹیس بناتا ہے تو جہالت دور کر کے علاج ہر چیز کا نہیں ہے غربت دور کے پیسہ ہر چیز کا علاج نہیں ہے سیتمند ہونا بھی تندرستی بھی ہر چیز کا علاج نہیں ہے تندرستی صحیح رخ پہ آئے گی تو دوسرے بزرگوں کا سامان گھر پہنچا دے گی اور غلط رکھ پہ آئے گی تو محلے کا دبنگ اور بھائی منا لے گی اس کو مارا اس کو کٹا اس کو گالی دی اس پر مخندما کیا لیکن اگر غلام صلی اللہ کیا دین علاج ہے اور غلام صلی اللہ کیا تحقیہ اللہ انہوں نے بتایا دین علاج ہے یہ سورہ جو میں نے پڑھا یہی کہہ رہا ہے آپ سے کہ گھاٹے میں ہو جو تمہاری پونجی ہے تمہاری زندگی تمہاری حیات تمہاری لائف تمہارا ٹائم تمہارا وقت یہ سب گھاٹے میں ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے اس سے بچرا ہے تو دین پہ آؤ اور دین پہ آنے کے دو بڑے حصے ہیں ایک جو کہے وہ سے مانو یہ ہے ایمان اللہ تو مانو ایمان جیسا ہے ویسا مانو ایمان رسول کو نبی کو ایمان کو قرآن کو جو ہے وہ مانو ایمان اب اس کے بعد پھر وہ کہے گا کرو وہ کیا کہے گا اچھے کام کہے گا کرو بورے کام اسے کہے گا مت کرو تو خالی ایمان سے نجاتیں ملے گی اس کے بعد اچھے کام بھی کرنا ہوں گے ٹھیک ہے میں ایمان بھی لے آیا نمادی بھی روزدار بھی منجلسی بھی ماتم بھی اب تو گھاٹے سے نکل گیا کر نہیں دین پورا لانا پڑے گا وہ لانو صرف تشکیل یہی تھی دین کے وغیر حل نہیں ہوگا دین آئے گا تو تعلیم لائے گا دین کہے گا جس دین کی بات ہی اقراض سے شروع ہو پڑھو سے جس دین کا پیغمبر جو گرفتار ہوتے ہیں دشمن جو قتل کرنے آئے ہیں انہیں پکڑا لیا جاتا ہے تو ان کو چھوڑانے کی شرط یہ ہے کہ تم ایک مسلمان کو پڑھنا سکھا دو جاؤ اس لیے کہ ایک زندگی دے کے جا رہے ہو اور یہ زندگی نہ جانے کتنی زندگیاں دے گی تو تعلیم سے دین پیسے نہیں کر سکتا دین آئے گا تو تعلیم لائے گا اطلب العلم من المہد اہلاللہد کہے گا قبر تک گہوارے سے علم حاصل کرو اور اس کو کر کے دکھائے گا گہوارے میں کوئی نہیں پڑھتا سوائے اسلام کے پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں آزان اور اقامت کہکے بتاتے ہیں ابھی گود میں آیا ہے وہ تعلیم شروع ہو گئی میرے خیال وہ کچھ نہیں سمجھتا لیکن اللہ جانتا ہے کانوں میں پڑھی آواز کام آئے گی کانوں میں پڑھی بات کام آئے گی تو تعلیم مہد سے کہہوارے سے شروع ہوئی لہت تک مر گئے لٹا دیا سارے کلاس بند ہو گئے مگر وہ بازو ہلا کا جائے کرا اسما افم سن سمجھ سن سمجھ یہ ہے اسلام تو اسلام آئے گا تو کہاں جو حالت کو ٹکنے دے گا اسلام آئے گا تو کہے گا غریب بنو بھیک مانگو صدقہ مانگو صدقہ کھاؤ زکاة کھاؤ سمجھ سعداد مانگتے پھرو اسلام آئے گا تو کہے گا قرضہ لو نہیں اسلام کہے گا اتا کماؤ کہ بچاؤ خمص نکالو اتا پیداوار کرو کہ زکاة نکالو اتنا کماؤ کہ واجب دے کہ پھر بھی راہ خدا میں خرچ کرو صدقات دو قرضہ دو اس میں سواب ہے لینے میں سواب نہیں ہے تو کماؤ گے تو دبی تو غریب کا کام نہیں ہے اسلام کہے گا حج کرو یہ فقیر کا کام نہیں ہے تو سارے کام پر اسلام کہہ رہا ہے کمانے کے تو پھر اسلام سچا دین آئے گا تو کسی کو غریب کہاں رہنے دے گا اسلام آئے گا تو بیماری بھگائے گا تندرسی لائے گا کہتا روضہ چھوڑو اگر خطرہ ہے وضو نہ کرو تحمم کرو اگر خطرہ ہے تو اسلام آئے گا لہذا انہوں نے تحقیہ اسلام لاؤ دین لاؤ بے دینی بھگاؤ انہوں نعرے دیئے دینداری لاؤ بے دینی ہٹاؤ انہوں نعرہ دیا اس قوم کی حد پت کو دیدار بنا دو انہوں نے ہر وہ طریقہ جو دین پہنچانے کا تھا یتیم آنے آل محمد کی سپرستی جو ہم سے دور ہیں وہ ہماری یتیم ہیں ان کی سپرستی کے لیے مکتب کھولے مدرسہ کھولا میکزین نکالا آج خدمات کا ایک لمبا سلسلہ الحمدللہ ہے جس میں تنظیم مقاتب دینی تعلیم دنیاوی تعلیم اسکول کی تعلیم کالیج کی تعلیم کم ٹیشنز روزگار سکیم ستر اسی طرح کی خدمتی ادارہ انجام دے رہا ساڑھے سات کروڑ سے اوپر ہمارا ایک سال کا خد جا چکا ہے دو لاکھ روپیس زیادہ ہوتا ہے اسی قوم کی مدد سے چلتا ہے نہ عراق سے نہ ایران سے نہ خویت سے نہ کسی ملک سے نہ کسی حکومت سے ہمیں کوئی مدد نہیں ہے یہی مومنین ہیں جو تھوڑی تھوڑی رقم چھوٹی بڑی رقم دے کے ادارہ چلاتے ہیں ڈونیشن ممبرشپ عیسیٰ لیس سباب کے علاوہ سہم امام بڑا سا حرام آرے لئے ہے تین کروڑ کا اجازہ تین کروڑ لے کے خرچ کر سکتے ہیں ہر سال انہوں نے تحریر اجازت دی ہے کہ اتنا تنظیم کا خرچہ ہو انہیں اتنا اعتماد ہے اتنا وہ سہم امام لے سکتا ہے سکشن ایٹی جی سے ایجمٹیڈ ہے ادارہ یعنی اگر آپ ٹیکس پیر ہیں تو آپ ہماری رسیل لگا کے ففٹی پرسن گورنمنٹ سے انکم ٹیکس سے ڈسکاؤنڈ لے سکتے ہیں ٹیلو اے میں ریجسٹرڈ ہیں ادارے پر خود نہیں ہے انکم ٹیکس فری ہیں انکم ٹیکس سے ایف سی آرے میں ریجسٹرڈ ہیں یعنی ملک کے باہر سے بھی قانونہ نگارہ پیسہ لاسکتا حکومت کی نگاہ میں بھی مطبر اور مطبد ہے ہمیں چار بار کوارٹرلی اپنے سارے ایکاؤنٹس حکومت کے سامنے مدرد داخلہ کو بیجنا ہوتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ یہاں سے لائے اور ہم نے یہاں لگایا ہے اور الحمدللہ پچپن ساتھ زیادہ ادارے کے عمر ہو چکی ہے حساب و کتاب ساتھ ستنا ہونے کو جیسے قوم کا بھی اعتبار ہے اور حکومت کا بھی اعتبار ہے ہماری خدمت کے شعبے تعلیم سے سماجی خدمت سے بیمار کا علاج بچوں کی تعلیم شادی بیاء خرچہ مرمت مکتب مدرسہ تعلیم لکھائی پڑھائی کتاب کاغذ ترجمہ کتاب چھڑنا سیڈی بنانا لیجئے مدر لیجئے مدر لیجئے مدر آپ کا بچہ کہیں ہے کسی ایسے شہر میں آپ کی فیملی جا کے بز گئی جہاں مکتب نہیں ہے جماعت نہیں ہے مگر بچہ ہے تو ہم نے ای مکتب کھول دیا آن لائن مکتب کی تعلیم کر دی اب آپ صبح چھ بجے سے رات کے دس بے تک دو دو گھنٹے کی سلاتس ہیں جامتز زہرہ کی پڑی ہوئی افادلات پڑھا رہی ہیں عالمہ آپ کا بچہ جس وقت ٹائم ہو اس وقت ریسٹریشن کرا لے بہت معمولی فیس پر اسے تعلیم ملے گی کوئی بزرگ اپنا قرآن ٹھیک کرنا چاہتا آ جائے آن لائن ساری سرویسز آن لائن کر دی گئی ہیں ایک نیا کام اور کیا ہے شیعہ بازار کے نام سے ہم نے ایک اپلیکیشن بنایا ہے شیعہ سچ آئی اے بازار بی اے آپ کو جس کتاب کی جس زباہ میں ضرورت ہو ہم سے مانگے ہم کہیں سے علاقے دیں گے چھاپ کے دیں گے دیں گے دوسرے آپ بہتر ایک شیعہ ایک مسلمان کے ٹرائنگ روم میں کوئی اچھا سے طغرہ لگانا فوٹو لگانا اچھی چیز ہے ہمارے پاس ہے روزے کی تصویر عالم کی تصویر طغرے ٹرائنگ روم میں رکھنے کی سجاوٹ کی مذہبی چیزیں گفت برڈے گفت وغیرہ اسلامی تجھ کے ساتھ محرم کا سارا سامان امام بڑے کا سجاہ سامان محفل کا سامان جو آپ کو ایک شیعہ کی حصیت سے خریدنا آئے وہ سب آن لائن موجود ہے عرب بیجیے فلپ کارٹ کی طرح سے آپ کو انشاءاللہ سربیت دی جائے گی یہ خدمات ہیں علام اسکری کا مقصد دیکھی تا دین پہنچانے کا جو ذریعہ ہو سکے وہ آپ ناؤ جتنے مارڈن ذریعے وجود میں آتے جا رہے ہیں آپ یوٹیوب پر یوٹیوب پر فیس بک پر ٹیلی گرام پر جتنے سوشل میڈیا ذریعے سب پر تنظیم مقاطب پائیں گے اور اس میں آپ کو جو مذہبی ضرورتیں ہیں وہ سامنے آئیں گی آپ تنظیم مقاطب سے مذہب لیں اور تنظیم کی مدد کریں تاکہ ہم ملجل کے سب پورے ملک میں بنگال سے لڈاق تک پیغام اجیم پہنچانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں علام اسکری کی مہمتی سے چلائے جا رہا ہے تاکہ یتیمان آل محمد کی سرپرستی ہوتے رہے نیک بنو اور نیک بناؤ خود بھی صدرو دوسروں صدارو یہی سورہ ہے جو میں پڑھے آپ کے سامنے غاتے میں ہر انسان اللہ الذین آمنو جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے خالی خود میں صدرے سب ایک دوسرے کو مولانا صاحب نہیں خالی پیشنماز صاحب نہیں خالی سب ہر مومن ہر مومنا ایک دوسرے کو جو سچ ہے حق ہے صحیح ہے درست ہے وہ بتائے بتائے نہیں زور ڈال کے بتائے سمجھائے ایسے سمجھائے کہ نہ بدلے بات تواسع وصیت کرنا وصیت کا لفظ وہیں بولا جاتا ہے جب آدمی کہہ کے چلا جابی سے کوئی بدل نہیں سکتا پر بدگار عالم نے درستی جگہ آپ نے یہ وسیت کے لفظ استعمال کیا تفسیر میں آیا کہ اللہ تو زندہ ہے یہ وسیت کیوں تو فرمایا کہ وسیت اس کو کہتے ہیں جو کوئی سیکھ کو بدلنے کے حق نہیں میں مر گیا وسیت کر کے کوئی نہیں بدل سکتا تو وسیت وصیت ناقابل تبدیل تو تواسعو ایک دوسرے کو وسیت کرو سمجھاؤ دماغوں بٹھاؤ ذہنوں بٹھاؤ اچھے کام کی را بتاؤ حق ہے سچ ہے اس کے ساتھ جاؤ یہ حق ہے اس کے ساتھ جاؤ اور بتواسعو بسبر جب حق کی راہ پہ چلو گے جب سچ کو قبول کرو گے کڑوی سنائی جائے گی کسیلی سنائی جائے گی ستایا جائے گا خود تمہیں حق کی پیروی کرنے میں تکلیف ہوگی گرمی میں روضہ رکھنا پڑے گا کمائی میں خمج دینا پڑے گا مشکل ہوگی مشکل کے سامنا کرنا ہے تو اس کا بھی ایک دوسرے کو سمجھاؤ مشکل تین طرح کی ہے جو سبر کے دائرے میں آتی ہے ایک وہ جو واقعہ مسئبت ہے کوئی موت کوئی حادثہ گھر جل گیا بچہ مر گیا ایک دوسرے کو سبر کی تلقین دو مگر یہ مسئبت پر سبر سب سے ہلکا کہلاتا ہے اس سے بڑا سبر کیا ہے وَسَبْوَا عَلَقْبَا روضہ رکھ رہے ہیں بھوکے پیاسے سبر نہیں کھائیں گے پیاس برداز کریں گے سردی میں دو گھٹے سوکے اٹھ جائیں گے نماز پڑھیں گے برداز کریں گے ٹھنڈک کو یہ سبر ہے تاعت پر اور اس سے دوسوار کام ہے مسئبت معاصیت پر سبر پھوک لگی ہے روضہ ہے سب کھا رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں پیئیں گے سامنے سے پرکشش چہرہ گزر رہا ہے میں جانبوت کی عملی مثالیں دیتا ہوں نگاہ اس چہرے سے نہیں ہٹنا چاہتی مگر روک لیں گے اپنے نقص کو میرے جوان نہیں دیکھیں گے نام احرام کو یہ معاصیت پر سبر ہے اور اس کی value اس کی quality مسئبت اور تاعت سے زیادہ ہے زبان چل پڑی گالیاں مو سے نکل نہیں روک لیا اقدر سے معاصیت پر سبر بریک بار دیئے غیبت سے روک لیا نکتہ چینی سے روک لیا توہین مومن سے روک لیا جہاں روک لیا وہیں سبر ہے اعلیٰ quality کا کہا ایک دوسرے کو بھی سکھاتے رو میں لیتھا ہوں آپ کے بغل میں میری زبان بری چل لی آپ بھی چپکت کا مولانا صاحب ذرا یہ بھی کرتے رو کہا یہ چار کام کرو گئے دو کام اپنی ذات سے دو کام society سے جڑے خود ایمان لاؤ اور اعلان لانے کا اچھے کام کرو اور society سے جڑے ہیں یعنی دوسروں کو بھی حق کی راہ دکھاؤ حق توہیز سے شروع ہوتا ہے رسالت و نبوت و امامت سے گزرتے ہوئے قیامت کے عقیدے تک جاتا ہے پھر عملی زندگی میں آتا ہے تو نماز روزے حجز وقات سے گزرتا ہے پھر اخلاقی زندگی میں آتا ہے تو امانت داری صداقت ایمان داری عیسار احسان قربانی جیسی خوبیوں سے گزرتا ہے سب ایک دوسرے کو بتاتے رہو اور سب ایک دوسرے کو بچاتے رہو کربلا میں یہی مہم تھی بتانے کی مہم اور بچانے کی مہم اس کے لئے جو قربانی دینا پڑی وہ دی گئی کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا انسانی دنیا میں شریفوں کے دنیا میں سب سے زیادہ پڑی قربانی ہے وقار کی قربانی وقار کی قربانی اور اس کنبے کے لئے اولاد دینا حضرت سیدہ سجار سے رونے پر بکثرت رونے پر سمجھانے والے انہوں نے سمجھایا تھا کہ مولا کب تک روئیں گے کہا کہ دیکھا نہیں تم کیسی باتیں کر رہے ہو کیسی انصاف کی باتیں کر رہے ہو ایک یوسف پر کتنا روئے تھے یعقوب جبکہ ان کی زندگی کی خاتمے کی قبر نہیں تھی یہاں تو ہمارے کنبے کا اٹھارا اٹھارا ایک ساتھ شید ہوئے ہیں یوسف ہم نہ روئیں اس نے جملہ سمجھانے کی نہیں کہہ دیا مولا یہ شہادت تو آپ کے گھر کی میراس ہے آپ کیوں شلسلہ چلا آرہا ہے تو امام نے تڑپ کے کیا کہا تھا یہی تو کہا تھا کہ انصاف کی بات کر میرے بھائی انصاف کی بات کر اگر شہادت میں گھر کی میراج ہے میراز ہے لیکن کیا یہ بھی میراز ہے کہ میری بہنیں میری پھوپیاں میری بھائیں رسیوں بھام کے بازار بازار ہی رہی ہیں سب جو مشکل ان کے لیے ہی تھا سیدھے سجاد نے باپ کی لاشوں لاش کو جو پہلے ہی سر کٹا جا چکا تھا گھوٹھی چھیننے کے لیے ظالموں نے اگلیاں کٹ لی تھی بدن اتنے زخم تھے جن کی گنتی ممکن نہیں تھی اس کچلی اس لاش کو کٹی سر غائب ہے اگلیاں کٹی ہوئی ہیں لباس چھن گیا ہے جو کپڑے پارہ پر کر گئے کہ پھاند پھاند پہنے تھے وہ بھی جس پہ نہیں رہنے دیئے گئے اور پھر باپ کی لاش سامنے بڑی سمو والے چوڑی سمو والے بھاری بھر کم دوڑے دوڑائے جا رہے ہیں ہٹیہ ٹوٹے کی آواز آ رہی ہے جس بدن کو علی و فاطمہ و زہرہ سب بوسا دیتی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سمو میں پھیل کے نموزنین کربلا میں بکھر رہے ہیں سیدہ سنجا نے میں اندر بھی دیکھا میں گورو کفن لاش کو بھی دیکھا بھئیہ کے کنیجے برچی دیکھی سب دیکھا تھا نوکہ نیزہ پہ باپ کا کٹا سر دیکھا تھا تلاوت دیکھی تھی سب دیکھا تھا مگر جب پوچھا جاتا تھا مسئیبت کہاں پڑی تو ایک ہی جگہ کا نام لیتے تھے شام 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 جہاں ہمیں ترک و دیلم کے غلاموں اور کنیزوں کی طرح کوچے کوچے دیار دیار پھر آیا جا رہا تھا یہ بھی برداشت کیا کیونکہ دین پہنچانا تھا دین کی وقع کے اتدام کرنا وَسَيَعْتَمُ الَّذِينَ ظَلَبُونَ اَيَّا مُنْقَلَبِينَ اَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْبِ الظَّالِبِينَ اللَّهُمَّ بِعَقِ الزَّهْرَىٰ وَعَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا وَبَدْگَار ہماری اس عزاداری کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرماؤں اس سے جو جو سواب ملے وہ ہم محمد والی محمد علیہ السلام کی خدمت پر حدیعہ کرتے ہیں اس سے مزید جو جو سواب ملے وہ جن کے اس حال سواب کیلئے مجلس ہوئی ہے جو بانیان مجلس ہیں ان کے بزرگ بانی تنظیم مولانا غلانا اسکر اللہ مقامہ خادمان ادارہ جو دنیا سے لے گئے تمام خادمان دین اور اس بستی کے تمام مومنین دنیا سے لے گئے معبود ان سب تک اس مجلس کا سواب پہنچا دے بارالہ ہماری دعاوں کو سن لے ہماری آجتوں کو پورا فرما دے ہمیں ہماری برائیوں کی طرف متوجہ کر کے ان سے بچنے کی توفیق اور طاقت انعیت فرما دے معبود ہمیں ایک دوسرے کو عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ نیکی کی ہدایت کرنے کا صلیخہ انعیت فرما اور فکر انعیت فرما ہماری بیماریوں سے ہمیں شفاہ دے جو قبر چلے گئے ان پر رحمت انعیت فرما ان کے گناہوں کو معاف کر دے اب بھی کوئی عبادی برغوت میں ہے تمالک اس عبادی سلام تک پہنچا دے شفاعت محمد وعال محمد ہم سب کو انعیت فرما اعتبات عالیات کے زیارت کے شرف انعیت فرما زمانے میں کے امام کے غیبت کے دور میں دین کے محافظ ہماری تمام مومنین و مومنات خدمت زیران دین خاص کر کے مراجع اور فقہہ بالخصوص رہبر علام اسلامی آیت اللہ العظمہ خامنائی اور مرجع تقلید جہان تشیعہ آیت اللہ العظمہ سیستانی اور دیگر فقہہ کو عطور عمر انعیت فرما زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما ہمیں یا اتنی لمبی زندگی دے کہ ان کے ظہور میں زندہ ہوں یا چلے جائیں تو عبروں سے نکال کے امام کی خدمت میں پہنچنے کے لائق بنا دے تاکہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ان کی اطاعت میں زندگی بسر کر سکے ایک بار سورے ہم تین بار سورے توحید ہی تعلان فرما کہ سارے مرہومین کو بالخصوص بانی تنظیم کو حدیہ کر دیں مرہومہ حسن فاتمہ بنت محمد محمد